اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایسے اداکار کی جسے دنیا سے رخصت ہوئے سولہ برس بیٹھ گئے لیکن اپنے فن کے ذریعے وہ آج بھی زندہ ہیں نسار مہدی نے رپورٹ تیار کی ہے ہم بات کر رہے ہیں رنگیلا جی کی تو رنگیلا کی زندگی ان کے فنی کیریئر کے حوالے سے نسار مہدی کی یہ رپورٹ دیکھئے رہا ہے بسی کوئی تکلیف وغیرہ تا نہیں ہوئی بڑی تکلیف ہوئی تکلیف ہوئی ہے اپنی منفرد اداکاری سے لاکھوں پرستاروں کے دلوں پر راج کرنے والے محمد سعید خان رفرنگیلا یکم جنوری 1937 کو افغانستان میں پیدا ہوئے انہوں نے عملی زندگی کا آغاز لاہور میں فلموں کے بل بورڈز پینٹ کرنے سے شروع کیا لیکن رنگیلا پہترین نقال بھی تھے اسی خوبی کو دیکھتے ہوئے 1958 میں انہیں مزاہی اداکار کی ادم دستیابی کے باعث ایک مختصر کردار دیا گیا جس میں رنگیلا نے چار چاند لگا دیے ساڑ کی دہائی میں رنگیلا کو منور زریف کا ساتھ مل گیا اور دونوں نے ایسی جوڑی بنائی جو ہر فلم کے لیے کامیابی کی زمانت سمجھی جانے لگی رنگیلا ایک اچھے گلوکار بھی تھے ان کی مشہور فلموں میں رنگیلا، دل اور دنیا، کپڑا آشق، عورت راج، پردے میں رہنے دو، ایماندار، بے ایمان اور دو رنگیلے شامل ہیں اداکار رنگیلا نے اپنے فلمی سفر میں چھ سو سے زائد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے اور صدارتی تمغہ برائے حسنے کار کردے کی سمیت متعدد ایوارز بھی اپنے نام کیے رنگیلا کا انتقال چوبیس مئی دو ہزار پانچ کو ہوا وہ آج بھی اپنے پرستاروں کے دلوں میں زندہ ہے نسار مہدی، پاکستان ٹیلیویزن نیوز ناسن ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی نسار مہدی نے یہ ریپورٹ تیار کی تھی